اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا دبائی میں آپ لانڈری کا بزنس کس طرح کر سکتے ہیں جو بندے ادھر کام کرتے ہیں ادھر جوب کرتے ہیں دبائی میں وہ کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دوسرا کنٹری سے آ کر دبائی میں جو لانڈری کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں سب تفصیل سے بتاؤں گا آپ میرے ساتھ جڑے رکھئے تو چلتے ہیں پھر ٹوفی کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں دبائی میں کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر دوسرا کنٹری سے آنا ہے تو آپ نے وزٹ پہ آنا ہے وزٹ پہ آ کے دبائی میں آپ نے لانڈری کے لیے ایک شوپ دیکھنی ہے شوپ ایک اچھی لوکیشن میں دیکھنی ہے کدھر اچھی لوکیشن میں آپ کو شوپ مل رہی ہے تو ادھر دیکھ کے پھر آپ نے لانڈری کا لیسنس بنانا سٹارٹ کرنا ہے آپ نے لسنس کا پروسیز سٹارٹ کرنے کے لیے آپ پہلے بینک کاؤنٹ اپنا اوپن کریں بینک کاؤنٹ اوپن کر لیں گے تو پھر آپ لسنس بنانے کا پروسیز سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ تقریبا لسنس بنانے کے لیے بارہ سے پندرہ سے سولہ زار درم آپ کا لگے گا لسنس بنانے کے لیے دبائی میں لانڈری کا اور اس کے بعد شوپ کا جو ہے دبائی میں نارمل جو دکان ہے سٹینڈر اس کا ریٹ چال رہا ہے تقریبا نا سیونٹی فائی توزنڈ ایٹی توزنڈ پچھتر یا زار یا اسی زار یہ جو رینٹ ہے آپ نے ایک سال کا رینٹ ہے یہ آپ نے چار کسٹوں میں دینا ہے یہ تین منت کا رینٹ ہے وہ پہلے آپ نے کیش دینا ہے اور باقی آپ نے گرنٹی کے طور پر چیک دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے شوپ لے لینی ہے اس کے بعد شوپ لے کے پھر آپ کو شوپ کے اندر ریک بنانے پڑیں گے اور ایرن کے لیے ایک ریک بنانا پڑے گا اور جو ایرن کرنے کے لیے ایک بندہ رکھنا ہے وہ سٹاف رکھنا ہے وہ اور ایک ڈلیوری فری کے لیے جو ہوم ڈلیوری فری ہوتا ہے اس کے لیے ایک سٹاف رکھنا ہے تو آپ کو یہ دو بندے رکھنے پڑیں گے تو ایک بندہ جو ہے جب آپ کا لیسنس بن جائے گا تو آپ نے کارڈ چکوانے ہیں کارڈ چکوانے کے پھر آپ نے روم میں جا کے کارڈ بانٹنے ہیں اور جو ہوم دلیوری فری والا ہے وہ بندہ کارڈ بانٹ دے گا اور ادھر دبائی میں اس طرح سسٹم ہے لانڈری کا کہ آپ کپڑے جا پر لے آتے ہیں لانڈری میں تو ایک لارڈ قسم کی بڑی ہیں فیکٹری ہیں ہوتی ہیں وہ آپ سے کپڑے اٹھا کے لے جائیں گی وہ دو کر آپ کو دیں گی آپ نے صرف ہستری کر کے آگے ہوم دلیوری بچانی ہوتی ہے تو آپ کو جو آپ نے کارڈ بانٹے ہوں گے تو آپ کو وہ فون کریں گے آپ کو بیلڈنگ نمبر اور روم نمبر بتائیں گے آپ ادھر سے جا کے کپڑے اٹھا لیں گے کپڑے اٹھا کر آپ خالی ہستری بھی کر سکتے ہیں صرف ہستری کرنے والے ہوں گے جو ہستری کر دیں گے اور جو آپ کو دلائی کر کے ہستری کر کے دینے ہیں وہ بھی ہوتا ہے ہیدھر لانڈری کے اسٹری کرنے کے اور دونے کے تقریباً آپ کو اگر فولڈ کر کے دیں گے تو آپ دو درم چلٹ کے لیتے ہیں اور دو درم ہی پینٹ کے اسی طرح دو درم چلوار کے اور دو درم کمیز کے لیتے ہیں اگر فولڈ کر کے دیں گے تو آپ چار درم لیں گے ٹوٹل اگر ہینگر میں دیں گے تو پانہ درم لیں گے یہ دبائی میں سسٹم چلتا ہے اس کے بعد جو آپ نے سٹاف رکھنا ہے اس کو آپ کو اس کا سٹاف کو روم لے کے دینا پڑے گا اور آپ نے سٹاف کا ویزا جو ہے وہ بھی اس کو دینا ہے تقریباً اس کا ویزا جو ہے چھ دار ساڑھے چھ دار درم خرچہ آئے گا ایک بندے کا اس کا ویزا دیں گے اور پھر اس کو بیڈ سپیس بھی لے کے دیں گے بیڈ سپیس جو ہے تقریباً ڈائی سو تین سو درم چلتا ہے زیادہ تار تین سو ساڑھے تین سو اتنا ہی ہوتا ہے ان کا بیٹ سپیس آپ لے کے دیں گے اور کھانا ان کا اپنا ہوگا اور جو سٹاف ہے اس کی سیلری تقریباً نو سو سے لے کے گیارہ سو درم تک ہوتی ہے اور یہ آپ نے پی کرنی ہے لونری کا بزنس کریں گے تو آپ کو پارٹنر چاہیے تو آپ پارٹنر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اکیلے کرنے چاہتے ہیں تو اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اکیلے کرنے چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کا ویزا بھی پری ملے گا آپ اپنی فیملی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں اور دبائی میں لونری بنانے کا یہی طریقہ جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا اسی طرح ادھر لونری بنتی ہے اور اگر آپ ادھر جوب کرتے ہیں تو آپ ادھر بھی لونری بنا سکتے ہیں اس طرح آپ کو زیادہ لونری پر وقت نہیں دینا پڑے گا آپ اپنی جوب کریں اور رات کو آ کر لونری پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کپڑے آئے کتنے گئے یہ ساری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ باہر سے آکے یہ لونری کا وزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں ایک چوپ ڈالنا چاہتے ہیں دو چوپ جیسے آپ کے پاس انویسمنٹ ہو اسی طرح آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے تو آپ کنسلٹنٹ سے یہ کام کروا سکتے ہیں اگر اچھا کنسلٹنٹ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کنسلٹنٹ کے لیے مجھے سے رابطہ کریں کمنٹ میں بتائیں جس کو کنسلٹنٹ چاہیے میں آپ کو اچھا کنسلٹنٹ ہوں گا تو بھئی میں جو آپ کا اچھا کام کرے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ